پاکستان پچھتر سال اس کو ہو گئے ہیں دن بے دن بلکل جس طرح ایک خطرناک موجودی مرض میں آدمی انسان مختلف ہو جاتا ہے خدا نخواستہ کینسر ٹیورکروسس دن بے دن یہ ملک ترقی کی بجائے ترنزلوی کی طرف جا رہا ہے اور اب تو ہماری فاقہ مستیوں نے اس کو دیان تک ہنچا دیا کہ اگر ہم نے ان لوگوں کا جو اس بات کو نہیں سمجھتے اگر ہم سب نے مل کر ان کا ہاتھ نہ روکا تو خدا نخواستہ یہ ملک اپنے زید کے وسلے سے دوچار ہوگا ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے والے کر دو نہ ہم نے یہ اتحاد اس لئے بنایا ہے کہ خدا نخواستہ ہم لوگوں کے ماں بہنوں کو گالی دیں ان کو براد آدمی ثابت کریں اور اپنے کو بڑا متقی اور پرہزگار لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پچیس کروڑ انسانوں کا وسائل سے پھر ملک کوئی چیز کوئی چیز دنیا کی کوئی دہات دنیا کی کوئی قیمتی چیز آپ جس نیم اتنام رکھیں وہ پاکستان میں ہے پھر ہم کیوں ہم کیوں بوکو مر رہے ہیں یہ سوال ہم اٹھا کے لائے ہیں ہم نے اپنے اجتماعی دانش میں اس کا اس کی وجہ یہ بیان دونڈی ہے کہ جو سماجی معاہدہ جس طرح میرے خونزادہ سم نے کہا سوشل کانٹریکٹ ہمارا آئین جو بنا ہے دنیا اس پہ چلتی ہے اور ملک اپنی آئین پہ چلتا ہے ہم اس آئین کا پاس نہیں رکھتے اور کون نہیں رکھتا ان کا بھی پتہ ہے جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں تو بعض ادارے یوں سمجھتے ہیں کہ احمد رضا اور احمد المسلمین اور اخترمین گذر پتہ نہیں کیا کیا یہ افواج پاکستان یا جسوسی اداروں کے خلافے نوکتا نہیں دنیا میں کوئی ملک جسوسی اداروں کے بغیر نہیں چل سکتا جسوسی ادارے افواج مختلف ادارے یہ ملکوں کے آنکھیں و کام ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جسوسی ادارے چاہی ملسی والے ہوں چاہی سیولین ہوں خدا کرے کہ وہ بالکل سی آئی موسادر کیجی بی ان سے بھی آنگے ہوں اور دنیا جو ہے ان کی اہلیت ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے افواج دنیا کی بہترین حوجوں میں شامل ہوں لیکن ہم ایک ریکیسٹ ان سے کرتے ہیں کہ بخلاقوں مانے پاکستان میں دنیا میں سنکھ ممالک ہیں دنیا کے افواج جس طرح گزارہ کرتی ہیں دنیا کی جسوسی ادارے جس طرح گزارہ کرتی ہیں آپ بھی اس فرم میں رہیں اور یہ فرم ہمیں ترزانی نہیں بنایا یہ فرم وضع المسلمین کے ناصر صاحب نے نہیں بنایا ہے یہ فرم پاکستان کے لوگوں نے مل کے ایک متفقہ آئین میں بنا دیا آئین سے ہمارے وہ ہوزکتی ہیں شکایات ہوزکتی ہیں بیسی ات پشتون میری وہ شکایات ہیں لیکن ابھی ہمارے پاس صرف یہ ہے کہ وہ چیز ہے جس کو بنیاد بنا کر ہم اس ڈوبتی کرشتی کو بجا سکتے ہیں اور یہ ہر پاکستانی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو چاہے اس کی کوئی زبان ہو چاہے وہ کسی مذہب کا پیرکاں ہو چاہے وہ کسی فرقے کا ماننے والا ہو جو آدمی انسان جو پاکستان کی ظلمیت کو عزیز رکھتا ہے وہ اس تاری کا نمبر ہے ہم سم نے مل کر جس طرح زیادہ سنلکات کے قیدی نمبر 800 چار اقیقی ازادی کی بات کرتے ہیں اقیقی ازادی تب ہوگی پاکستان میں جب پاکستان میں لوگوں کی ووٹوں سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی جب ملکی داخلہ و خارجی پارلیسیہ اندرونی پارلیسیہ تجارتی پارلیسیہ وہاں کے منتخب لوگوں کی اجتماعی دانش و اجتماعی فکر و سوچ کے ساتھ چلیں گی جب پارلیمنٹ کے دونوں ایوان ہی ادارے ہوں جو اس ملک کو چلاتے ہیں سینیٹ و رفاہ جو مکومیہ سمتی اور یہاں ہر ادارات بشمول افواج پاکستان اپنے فریم میں اپنا کام کرے یہ پاکستان بہت جل میں یہ نہیں سمجھتا معلی وہ پارٹیاں جن کو حمید رضا نے بڑے سخت ارفاظ میں یاد کیا میں سختی کا قائل نہیں ہوں میں آرام سے نرم ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں میں قرآن قریب کا قاری ہوں یہاں بڑے بڑے علماء پگر مگروں کی نظر آ رہے ہیں خدا ہموں کو عزت دے قرآن کریم میں اللہ پاک جب پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو فیران کے پاس بیجنے کی بات کرتے ہیں وہ تفسیر قرآن کریم میں ہے کہ میں کہہ جاؤں وہاں مجھ سے افیار وہاں لکٹی ہوئی ہے وہاں 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 ہے ساری باتیں جب ہوئی کہ فیران وہ خدای کا دعویٰ کرنے والا لیکن جب دونوں چل پڑے موسیٰ علیہ السلام اور ان کا بھائی حاروم تو اللہ پاک کیا آخری ہدایت دیتی دیکھو وہاں فیران کے ساتھ نرمی سے بات کرنا نرمی سے بھائیت دیتا ہے نرمی سے بھائیت دیتا ہے سخت ترین بات بھی آرام سے کر سکتا ہوں لیکن سختی پشتوں میں وہ بدبخت پجابیس میں زیادہ تکڑے ہیں لیکن پشتوں میں بھی وہ غنی خان کا ایک شہر ہے پشتوں میں پاولا چید جنت بسن سن چی کنزل پکیوانو رمد پشتوں والا میں اس جنت سے باغ جاؤں گا جس میں میں پتھاں کی گالی نہیں سن سکو گا یہ ہیں گالیوں کا استعمال بھی ہوتے ہیں پنجابی پر بڑا تکڑا ہے پر خواست کار اگر ساری باتیں کہیں جائیں تو ایک مشہور پتہ نہیں بے دل کا شہر ہے یا کس کا شاعر کا میں شاعر بھی نہیں ہوں اگر صحیح داستانے بیان کی جائے اس ملک کی تو وہ شاعر فرماتے ہیں عجب دارم غم دردل اگر گویم زبان سوزت فارسی اگر کسی کو آتی ہو عجب دارم غم دردل اگر گویم زبان سوزت اگر دم کشم خاموش و مغز استغان سوزت شاعر فرماتے ہیں پتہ نہیں وہ کس ظلم ظلم کی دنیا میں را ہوگا وہ شاعر فرماتے ہیں کہ میں دل میں میرے کسی غم رکتا ہوں کہ اگر اس کا اظہار کروں تو میری زبان جل جائے اور اگر چپ روں خاموشی اختیار کروں تو میری حد یوں کی جو مغز ہے وہ برباد ہو جائے گی